موسیقی کمیاوی ہتھیاروں پر مکمل پابندی آئیت کی جائیں جرمنی جرمن حکومت نے ایک بار پھر اپنا یہ موقف دہرایا ہے کمیاوی ہتھیاروں کے استعمال پر مکمل پابندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی سطح پر فعال سفارتکاری کرے گی جرمنی کے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ ایسے ہتھیاروں کے استعمال پر ذمہ داران کو نتائج بھکدنا چاہیے واضح رہے کہ امریکہ کے پاس اس وقت نہ فقط سب سے زیادہ کمیاوی ہتھیار ہیں بلکہ وہ اسرائیل کو بھی ان محلک ہتھیاروں سے لیس کر چکا ہے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت بند کرنے کا مطالبہ برطانوی حضب اختلاف کے رہنما جیرمی گوربن نے سہونی فوجیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے حکومت برطانیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو اسلحے کی فروخت بند کر دیں اپنے ایک ٹیٹ میں جیرمی گوربن کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں پرامن مظاہرین کا قتل عام جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتا ہے لہٰذا حکومت برطانیہ کو چاہیے کہ وہ بلا ججگ اس قتل عام کی مضمت اور اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کریں جیرمی گوربن کے اس ٹویٹ کا بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا گیا اور آٹھ ہزار چار سو سے زائد بار صارفین نے اسے ری ٹویٹ کیا افغانستان میں سیلاپ کی تباہ کاریاں پندرہ سو مکانات تباہ مین الاقوامی خبر رسان ادارے کے مطابق افغانستان کے صوبے قندہار میں بارشوں اور سیلاپ نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی لینڈ سلائڈنگ اور بجلی کے تار گرنے سے بیس کے قریب افراد حلاق ہزاروں بے گر اور درجنوں زخمی ہو گئے رسکیو ادارے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سیلاپ کے باعث پندرہ سو پچتر مکانات تباہ ہو گئے ریہائشیوں کو پہلے ہی ریلیف کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا تھا جہاں متاثرین کو اجناس اور طبعی امداد بھی فراہم کی گئی ہے شدت پسند اور دہشتگر تنظیموں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ملک میں شدت پسند اور دہشتگر تنظیموں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کے آغاز کا فیصلہ کر لیا اس حوالے سے صحافیوں کو دی جانے والی ایک خصوصی ورفی میں بتایا گیا تاکہ جیسے ہی اس سلسلے میں پیس رفت ہوگی اس کے اثرات خود بخود ظاہر ہو جائیں گے ایران اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے والے اناصر کو شکست وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تہران اور اسلام آباد کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے دشمنوں کی سازشوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بعض ممالک کی کوشش تھی کہ ایران اور پاکستان کے مابین اختلافات پیدا کیے جائیں اور تہران اور اسلام آباد کے اچھے تعلقات کو خراب کیا جائیں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اغواہ ہونے والے چند ایرانی سرحدی گارڈز کی رہائی کے بعد باقی ماندہ سرحدی گارڈز کی رہائی کے لیے کوشش جاری ہے نئی دہلی اسلام آباد کشیدگی ختم کرانے میں ایران کی مدد کی پیشکش کا خیر مقدام نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستانی فوج کے تردومان میجر جرنل آصف غفور نے راول پنڈی میں غیر ملکی صحافیوں اور میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد زریف کے اپنے پاکستانی ہم منصب کے ساتھ حالیہ رابطے اور تہران کی سالسی کی پیشکش کے حوالے سے کیے جانے والے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ ہم اپنے ایرانی دوستوں کی تجویز کی حمایت اور اس کا خیر مقدم کرتے ہیں موسیقی